ان کو تھوڑا پروٹیکٹ کر لیتے ہیں لیکن جو یہ دیکھیں یہ ہیلنگ ہو رہی ہے برف باری ہوتا ہے اور اللہ خیال کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور میں ویڈیو بنانے آئی تھی کسی پلانٹ پر اپنے گارڈن میں تو موسم کو دیکھا ہے میں نے تو بہت مجھے اچھا لگا کہ بہت تیز تھوپتی اور قدم سے بادل آ رہے ہیں اور یہ کلاوڈی سا موسم ہو گیا ہے لیکن یہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کے بعد اس نے ایک دم سے بہت تیز ہوایں چلنی شروع ہو جانی ہے موسم بہت خراب یہ دیکھیں ہوا چلنی شروع ہو گئے جب میں آئی ہوں تو کوئی ونڈی نہیں تھی صرف بادل آئے ہوئے تھے تو یہ ہوا چلنی شروع ہوئی ہے اور جو میں نے پلاسٹرک جو کور کیا ہوا تھا اپنے پلانٹس کو جو سکورن پلانٹ تھے ان کے اوپر میں نے پلاسٹرک کے جو شیٹ لگائی ہوئی تھی تو وہ اب وہ یہ نکل چکی ہے تو ایک دم سے بہت تیز ہوا آئی ہے اور ایک دم سے بہت تیز بارش ہوئی ہے بہت موسم ایک دم سے خراب ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کے یہ ہمارے اردگرد کی چیزوں پر بارش ہو اور ہم پر نہ ہو تو اس کا جو ہم یہ شیٹ ڈالتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پلانٹ جو خاص طور پر سکورن پلانٹس ہوتے ہیں ان کو یہ پروٹیٹ کرتے ہیں اور یہ جو امبریلا وغیرہ ہے یہ بھی ہمارے سکورن پلانٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں تو بارش تک تو ٹھیک ہے کہ بارش ان پر ہونی چاہیے لیکن کچھ پلانٹس ہوتے ہیں جو کہ ان کے لیوز بہت نرم ہو جاتے ہیں بارش میں تو ان کو ہم بارش میں نہیں رکھ سکتے بلکہ پانی ہم کولیکٹ کر لیتے ہیں جیسے یہ اگاویز ہیں ان کو بارش کا پانی پسند ہے لیکن یہ ہوتھیاز کو ہم ساری رات کے لیے بارش میں نہیں رکھ سکتے ہاں اس پہ چھینٹے وغیرہ اگر پڑ جائیں اگر ہم نے ان کو تھوڑی سی شیڈ پروائیڈ کی ہوئی ہے چھت پروائیڈ کی ہوئی ہے تو اس پہ اگر چھینٹے وغیرہ پڑ جاتی ہیں لیکن جیسے یہ اگاویز ہیں ان کو ہم بارش میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت بگ پلانٹ ہو چکے ہیں اگاویز کے اور اگاویز جو ہوتے ہیں یہ چھوٹے پورٹ ہیں تو یہ بارش کو برداشت کر لیں گے اگر تو ہم نے ایک سکولینٹ پلانٹ کو بہت بگ پورٹ دیا ہوا ہے تو اس میں پانی بہت جمع ہو جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے تو ٹھیک ہے ایک دن کے لیے ہم بارش میں چھوڑ دیں اور چھوٹے پلانٹ کو تو بلکل بھی نہیں چھوڑیں گے بارش میں سکولینٹ کے لیے ہم بیسے کلیکٹ کر لیتے ہیں بارش کا پانی اور جب ہم چاہے ان کو دے سکتے ہیں لیکن پوری رات کے لیے ہم بارش میں دو تین گھینٹوں کے لیے نہیں رکھ سکتے ہیں اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی بارش ہو تو ان کے اوپر شیٹ ہونا چاہیے یا تو ہم اگر ہمارے پاس پلاسٹک شیٹ ہے تو اس کو یہ میرے میٹرس کی جس میں آیا تھا اس کا کور ہے میٹرس کا بیڈ میٹرس کا تو وہ میرے کام آگیا گارڈن میں تو ہمارے پاس کوئی بھی اگر پلاسٹک شیٹ ہوتی ہے ہم ان کے اوپر ویسے ہی گرا دیں تو یہ بارشوں سے اس کو سیف ہو جاتی ہے اور بارشوں سے یہ محفوظ ہو جاتے ہیں اور اب یہ خالی بارش نہیں تھی اس میں ہیلنگ بھی ہوئی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے موسم اتنا خراب ہوا ہے اور یہ اثر اور مغرب کا درمیان کا ٹائم تھا اور روشنی بلکل ختم ہو گئی بلکل جیسے اندھیرہ ہو جاتا ہے اتنے ڈارک کلاوڈز آگئے تھے تو ہم نے صرف ہمیں ٹینشن ہوتی ہے بارش تو پھر بھی کسی حد تک جو بڑے پلانٹس ہوتے ہیں برداشت کر لیتے ہیں لیکن ہیلنگ جو یالہ باری ہوتی ہے جو اولے پڑتے ہیں ہیلنگ یہ برداشت نہیں کرتے ہیں ہمارے بہت سارے پلانٹس بہت خوش ہوتے ہیں بارشوں میں جو ہمارے آؤڈور پلانٹس ہوتے ہیں اب یہ جو فلاورنگ کر رہے ہیں رنگون کریپر وغیرہ ان کے بہت سارے جو یہ فلاورز ہوتے ہیں آندھیوں میں اور ہواوں میں یہ ختم ہو جاتے ہیں اڑ جاتے ہیں اور بہت سارے ہمارے جو پلانٹس ہوتے ہیں وہ خوش بھی ہوتے ہیں فریش ہو جاتے ہیں تو رینی ڈے میں بھی ہم نے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں جب بارش آتی ہے تو اب بھی ہمیں بہت سارے پلانٹس کو چھت کے نیچے کرنا ہوتا ہے تاکہ ان کے اوپر بہت زیادہ بارش نہ پڑے ہم بھیگ بھی سکتے ہیں بھیگ جاتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو ہم اگنور کرتے ہیں اور ان کو ہم نے اپنے بچوں کی طرح رکھا ہوتا ہے ان کی بہت ہم کیر کرتے ہیں اور جو بہت چھوٹے جو ہم نے کٹنگز وارہ لگائی ہوتی ہیں ان کو بھی تھوڑا سا شیڈ میں کر دیتے ہیں چھت کے نیچے کر دیتے ہیں تاکہ وہ کہیں کٹنگز ہل نہ جائیں اب اندھیرہ بہت ہو چکا ہے حالانکہ رات کا ٹائم نہیں ہے اور بارش اتنی تیزہی ہے اتنی بات میں یہ دفان کی شکر لے گئی ہے اور شکر ہے کہ اتنی بہت زیادہ نہیں ہوئی کہاں تک اندر تک ساری بارش آ چکی ہے تو ہمیں اس میں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم پہ یہ بارش نہ برسائیں ہماری اردگیف کی چیزیں پہ برسائیں تو ویسے بھی اس کے بعد مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا تو نماز پڑے اور اللہ سنے کا شکر دا کیا بارش تھم چکی تھی لیکن بہت شدید ہوئی ہے اب یہ جو تھی اس میں مکھیلنگ بھی ہو رہی تھی اب اس میں ہوایں بڑی تھی اس میں بہت ساری چیزیں اڑ بھی رہی تھی لیکن شکر ہے ہم جب دعایں کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس میں تھم گئی اور زیادہ نہیں بڑی اور اللہ خیال کرے بعد میں یہ ہلکی ہو گئی تھی اور زیادہ دیر تک یہ تفان نہیں رہا ہے اور کوئی لکسان بھی نہیں ہوا تو اگر ایلوز وغیرہ ان کے اوپر ہیلنگ ہو برف باری ہو تو ان کے لیس خراب ہو چاہتے ہیں ادھرے بھی سوکلنز ہوتے ہیں تو ان کو باہر ہم نے بچانا ہوتا ہے اس ہیلنگ سے اور جو برف گر رہی ہوتی ہے کیونکہ یہ پھر دیمجز کر دیتے ہیں ہمارے پرانس کو خاص طور پر سوکلنز پرانس کو ایلو وغیرہ کو تو پھر اگر ان کو ہم تھوڑی بہت ہیں تو پھر تو ہم پروٹیکٹ کر لیتے ہیں اگر بہت بہت دات میں ہیں تو جو بڑے بڑے پرانس ہوتے ہیں وہ باہر ہوتے ہیں چھٹو چھٹو کو تو ہم کور کر لیتے ہیں اور ان کو تھوڑا پروٹیکٹ کر لیتے ہیں لیکن جو یہ دیکھیں یہ ہیلنگ ہو رہی ہے برف باری ہو رہی ہے اور ان کو تھوڑا پروٹیکٹ کر لیتے ہیں لیکن جو یہ دیکھیں یہ ہیلنگ ہو رہی ہے برف باری ہو رہی ہے تو اللہ حافظ